السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کوئی ایک شخص ہے جن کی عمر پیسٹ سال قریب ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک بار بھی اب تک قرآن نہیں پڑھائے تو ان کے بارے میں کیا ہے بتائیں کیا ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے آتا ہے لیکن اتنا اچھے سے نہیں آتا ہے اگر پڑھیں گے تو آئے گا نا پڑھنا نہیں چاہتے ہیں نہیں تو یہ غلط ہے دیکھئے یہ قرآن کو چھوڑنے سے حجر کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ الگ الگ تفسیر کیا ہے علماء نے کہ کتنے دن تک نہ پڑھے تو حجر ہے البتہ آپ کہہ رہی ہیں ساٹھ سال عمر ہو گئی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا یہ تو بہت غلط بات ہے اور یہ حجر کے زمرے میں آتا ہے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے تو آپ ان کو کہیے کہ قرآن پڑھیں اور جیسے اگر ان کو روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو جب وہ پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے وہ سیکھ جائیں گے روانی بھی آ جائے گی اور جب تک ان کے اندر روانی نہیں آتی ہے تو یہ عذر نہیں ہے کہ میں روانی سے نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے مشکل سے پڑھ رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی قرآن کو مشکل سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے جو اٹکتا ہے اور اس کو مشکل ہوتی ہے اس پر اسے الگ سے عجر ملے گا ایک تو قرآن پڑھنے کا عجر ملے گا اور وہ جو مشکل اٹھا رہا ہے اٹک اٹک سے اس پر اس کو دوہرہ عجر ملے گا تو کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ میں روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں اگر وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں تو ان کو نصیت کیجئے کہ قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہوئی ہے اور یہ قرآن کو چھوڑنا ہے حجر ہے نہیں شیخ حضر نہیں ہے ان کے پاس وہ تو پڑھ سکتے ہیں اٹک اٹک کے لیکن ان کو نہیں کتنا بھی ان کو بولیں گے تو وہ پھر تھالتے ہی رہتے ہیں بعد میں بعد میں اور ہوتے ہوتے اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی آپ ان کو اچھے انداز میں نصیت کیجئے اب ظاہر ہے اس کا اور کیا حل ہے اس کا حل یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے ان کو نصیت کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ قرآن کو چھوڑ دینے کا بہت بڑا گناہ ہے اس پر وہ ائی دائی ہوئی ہے تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ اس کو چھوڑیے اور قرآن پڑھئے اب کونسا اسلوب اختیار کیا جائے گا سمجھانے کا وہ جو سامنے اولا آدمی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے جی جی